بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ صاحب کو اسلام علیکم جناب جہاں تک جمہو کشمیر کا طلق ہے اس اسلحے میں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے جو ویورز ہیں یا سیٹیزنز ہیں وہ جو اتنا کونٹر نیریٹیو اس کو اکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بات ان کے حق میں جاتی ہے یا ان کے مخالف کے مخالف کو اکسپوز کرتی ہے مثلا جو بات پاکستانی پالیسی کو اکسپوز کرتی ہے انڈیا والے اس کو پسند کریں گے لیکن جو بات انڈیا کے غلط کاریوں کو اکسپوز کریں گے اس کے خلاف کہتے ہیں یہ فیک ہے جھوٹ ہے اور بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں دیکھیں ایک بات کلیر ہے آپ کے کہنے سے کہ پاکستان کہے گا کہ کشمیر جمہو کشمیر سارے کا سارا پاکستان کا ہے تو یہ پاکستان کا نہیں ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر انڈیا کہے گا کہ سارے کا سارا جمہو کشمیر انڈیا کا تو اس کا نہیں ہو جائے گا اگر کل چائنہ کہے کہ جمہو کشمیر ہمارا یا کچھ پارٹس اس کے ہیں جیسے دوا بھی ہو رہا آج کل تو وہ چائنہ کا نہیں ہو جائے گا جمہو کشمیر کی ایک علاجہ پولیٹیکل ایسیت تھی جب پاکستان نے حملہ کیا مجبوری کے حالت میں مہاراجہ جمہو کشمیر نے جمہو کشمیر پہلی بات ہے یہ جمہو کشمیری لوگوں کا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا ہے مہاراجہ اس کا حکم تھا اس کا سبراہ تھا مہاراجہ تھا اس نے مجبوری کے حالت میں اندرستان سے مدد دی اور پھر تین سبجیکٹس پر اندرستان کے ساتھ اس نے علاق کیا اور پھر تین سبجیکٹس پر اندرستان نے اس علاق کو قبول کیا اس سے جمہو کشمیر آپ کا نہیں ہو گیا سارے کا سارا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہو کشمیر سارا آپ کا ہے تو کچھ علاقہ پاکستان کے پاس ہے کچھ چائنہ کے پاس ہے اگر آپ کی ٹانگوں میں اتنی طاقت ہے وہ بڑھ کے مارتے ہیں آپ تو پھر جا کر جائیں پاکستان سے چھین لینے جا کر پھر کہیں کہ جی آپ کیا تھا آپ نے چھین لیا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نہیں ہے جب بھی آپ مذہرات کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہاں ٹیرٹری پر مذہرات کرتے ہیں کہ آپ کون سا لیں گے اور ہم کون سا لیں گے سیس اولویز بارگننگ آف دی ٹیرٹری وو ٹیکس وٹ دیکھ کلیری شوز کہ جمہو کشمیر جو انسائیڈ جو انہیں آپ کی جو کمران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جمہو کشمیرہ مارا نہیں ہے اگر یہ آپ کا ہوتا اور آپ کو صحیح طرح سمجھتے تو پھر آپ اس کو جناٹی نیشن کے سیکیوٹی کونس میں لے کرنا جاتے ہیں پھر آپ اس پر پلیبی سرٹ پر اگری نہ کرتے ہیں مظہر جو دوسری ریاستیں تھیں پائیو ہنڈر آرز جو آپ کے ساتھ ملی تھی ان کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم سیکیوٹی کونس میں جائیں گے آپ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم اس میں پلیبی سرٹ کرائیں گے اور اگر پلیکی سرٹ ہمارے خلاف پر ہو گیا تھا آپ کا نہیں ہے کچھ وجوات تھی تب بھی تو آپ نے درجنوبہ مذاکرات کی ہیں پاکستان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی آپ کونسا لاکر لیں گے اور ہم کونسا لیں گے کتنی بار آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ چھوڑ دیتے ہیں آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں اگر سارے کا سارا آپ کہا ہے مصر پنجاب سارے کا سارا آپ سمتے ہیں آپ کہا ہے تو آپ نے کبھی نہیں اس بات کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گی وہ دوسری ریاستیں ہیں جنہ ایک سارے جنہ قرص circuits یہ دوسری جو ریاستیں ہیں ان کے بارے میں کبھی نہیں آپ نے پاکستان سے مذاکرات کی کہ آپ لے لیں یا احمد لیں جمہو کشمری کی ایک لادہ حصیت ہے آپ کے کہنے سے یہ کوئی سیچویشن تبدیل نہیں ہوگی دیکھیں پھر اسی طریقے سے آتا ہے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں بار بار کہتا ہوں دیکھیں آپ کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے میرے بھی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے فیکٹس دو نار چینج اکورڈنگ تو اوور ڈیزائرز اور اوور وشش فیکٹس ریمینس فیکٹس اگر آپ پھر کہیں گے کہ نیرو کی غلطی تھی نیرو میرا چاچا نہیں لگتا تھا وہ آپ کا وزیر آزم تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا وزیر آزم تھا ایک لمبار سیدہ کے وزیر آرہا ڈونگنگ سرونگ پرائم میریسٹر آف انڈیا اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو میرا قصور تو نہیں ہے نا اگر دوسرے لوگوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے اس طریقے سے پاکستان کی حکمرانوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے فیکٹ ریمین جمہو کشمری اس دی سپورٹڈ جو تین سبجیٹس کو ختم کرنے کا انڈیا کو انڈیا کو بھی حق نہیں تھا اور نہ ہے میرا مجھے پورا حق کیا ہے جو سٹیزن آف جمہو کشمیر میں اس پر اتراز کر سکتا ہوں اتجاز کر سکتا ہوں اس پر پیٹی سائد کر سکتا ہوں you are not even a party in that sense you are a citizen of india آپ ٹھیک ہے آپ اپنی view کا ازار کر سکتے ہیں but that doesn't change the ground reality or historical facts پھر اسی طریقے سے آئی مثلا ایکل میرے ایک ساتھی نے محمود کشمری صاحب نے انڈیا پر یعنی زیادہ تار اس نے پاکستان کے بارے میں باتے کی کیونکہ ٹاپک مارا پاکستان کا تھا اور تنویر احمد خان تھا اور جب اس نے کچھ باتیں موازنہ کرنے کے لیے انڈیا کے بارے میں بتایا کہ انڈیا نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا تو آپ کا پارا چڑ گیا ہے اب میں کہتا ہوں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ مجھے ثابت کریں اگر آپ میں ہے نا تو آپ ایسا کریں تھوڑ چی سرچ کر لیں گوگل ٹرائی کر رہے ہیں پاکستانی چھوڑتے ہیں کشمیری پیپرز کو بھی چھوڑتے ہیں اندوستانی نیوز پیپرز ہیں یا ہیومن رائیٹس ای اگنیزیشنز ہیں وہ کنفرم کرتی ہیں کہ میسیف ہیومن رائیٹس ویلیشن ٹک پلیس جمہو کشمیر مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو فیکٹس ہیں کیا آپ یہ انکار کرتے ہیں کہ وہاں پر ریپس نہیں ہوئے انکار کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو مارا ہے نہیں یعنی بیگنا لوگوں کو ہم ٹھوکم بار سیٹیزنز نہ ٹک پیپل ویڈ گنز بیگنا لوگ مارے گئے ہیں ریپس ہوئے ہیں اور کتنے یہ گرم کو تباہ کیا گیا پرباد کیا گیا ہے کسٹوڈیل ڈیس ہوئے ہیں these are facts you may not like them i don't like them but facts are facts کشمیری لوگوں کو میں یہ بھی کہوں گا at the same time میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت ہوا ہے جب پاکستان نے militants بیجے ٹرین کیا ان کو گندوقیں دیں اسلاح دیا to use it against انڈیا and انڈیا retaliated but retaliated too hard اگر یہ آپ کے لوگ تھے آپ سمیتے ہیں کہ جمہو کشمیر آپ کا اور جمہو کشمیر آپ کا تو جمہو کشمیر کے لوگ بھی آپ کے تھے پھر آپ اس کو ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہ کرتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کیا over the years دوسری جگوں میں بھی ہیں مختلف جگوں پر ملٹرنسی ہوتی ہے انڈیا میں آپ ان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے تو میں نے آپ پھر ریپیٹ کیا facts remain facts اور آپ google چیک کر کے کر لیں اور آپ اپنے انڈیا کے جو human rights ادارے وہ بھی اس چیزے کو confirm کرتے ہیں اور دوسری جگہ ادارے ہیں international وہ بھی confirm کرتے ہیں کہ human rights to place پھر آپ کی جس چیز سے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کر رہا ہے پی اوکے کے لوگوں کے ساتھ وہ بہت اچھا کر رہا ہے کیا سوچ ہے سوچ آپ کی میں آپ نے آپ کو آپ کے لیول پر نہیں دانا چاہتا لیکن صرف آپ کو کچھ دوسری لوگوں کو سنجانے کے لیے کہہ رہا ہوں مثلا ابھی چائنا نے لداخ میں اندستانی فوجیوں کو مارا میں یہ نہیں کہوں گا کہ چائنا نے بہت اچھا کیا کہ اندستانی فوجیوں کو مارا کیونکہ میرا ضمیر کہتا ہے میری جو humanitarian aspect میرا وہ کہتا ہے کہ جو انڈیا کے فوجیوں مرے کسی کا باپ ہوگا کسی کی بیوی ہوگی کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بیوہ ہوگی فیملی ہوگی اس کی بہن ہوں گے بھائی ہوں گے میں اس پر خوشی کا ذاہر نہیں کر سکتا ہے کہ انڈیا کے سورجرز کو چاہنا نے مارا یہ آپ کر سکتے ہیں اگر پاکستان ہمارے ساتھ ناصافی کر رہا ہے blame goes to you people blame goes to انڈیا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا مائدہ تھا ہے کہ you will drive out drive out the military sorry your invaders invaders کون تھا پاکستان تھا تو آپ نے آپ نے commitment فلفل نہیں کی we are suffering because of you پھیکے آپ نے فلفل نہیں کی we are suffering because of the پاکستانی attack تو ورس ایڈیفرنس جب آپ گولہ باری کرتے ہیں لو سی پر آپ تو چلو سنا ہے کہ سی سفائر ہوگیا کتنا سا رہے گا i don't know جب آپ کرتے ہیں گولہ باری کرتے ہیں تو آپ کا گولہ بھی ہمیں مارتا ہے پاکستان کا گولہ بھی ہمیں مارتا ہے تو ورس ایڈیفرنس تو دوسری لفظ میں میں یہ نہیں کروں گا کہ جب پاکستان کے کوئی ملٹسنس جاتے ہیں یا وہ جا کر کسی گاؤں کے مارتے ہیں جا کر یا بمبے میں اٹیک کیا یا کسی ہو جگا اٹیک کیا اور اس میں وہاں پر انڈیا مارے گئے میں آپ کی طرح خوشی کا ذہر نہیں کروں گا خواب بھی ہو سکتا ہے that you can at least express your happiness on this and that shows your again میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ انڈیا منٹالٹی ہے چونکہ سارے انڈیا ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں میں آخر میں کنکلوڈ اس پر کروں گا بی ریشنل بی ہمینٹرین انسان بن کر سوچنے کی کوششی کریں کہ انسان جو ہے انسان گلتیاں بھی کرتے ہیں بھائی آپ کی جو وشیل تنکنگ ہے اس کی وجہ سے اللہ بدلتے نہیں ہیں چینج نہیں ہوتے ہیں اور آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں میرا چینج نہیں دیکھیں گی مجھے کیا فرپڑے گا نہ دیکھیں I will say what I think is right not what you thinking by sitting somewhere in the corner and maybe you don't know enough about this I do جو میں سمجھتا ہوں جس کو صحیح سمجھتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سوچا کہ نیو دلی نراز ہو جائے گا یا سلام آباد نراز ہو جائے گا یا ان کے لوگ وہ کچھ نراز ہو جائیں گی جس کو میں نے صحیح مانا اس کو میں نے کہا ہے اس کو ایکسپریس کیا ہے ٹھیک ہے کل آلنکہ ٹاپک جو تھا وہ تنویر احمد تھا اور جو کچھ پاکستان نے کیا تو میں نے یہ تیری موازنہ کرنے کے لیے کمپیرزن کرنے کے لیے کہ اس بندے نے یہاں پر بندوق نہیں اٹھائی yet پاکستانیز are treating like criminal کسی طریقے سے ضرم ہو رہا ہے تو اگر یہ بندوق اٹھاتا تو پھر پاکستان کیا کرتا ہے اور اسی طریقے سے میں نے کہا کہ وہاں پر تو بندوق اٹھائی گی تو نتیجے کے طور پر لوگوں کو مارا گیا آپ کو یہ بات بری لگی ہے لگت آپ کو بری لگی ہے میں تیسری بار رہ پیٹ کرتا ہوں yes انڈیا has committed human rights violations دیا and some culprits have been punished by the indian government by indian army find out i know it کہ indian army نے کچھ لوگوں کو culprits کو کو سزا دیئے کچھ پولیس والدیں جو آپ کے india کی پولیس والدیں ہیں میں کسی جماعت کا نام نہیں دوں گا ساری کسی organization کا نام نہیں دوں گا men in uniform fake encounters انہوں نے کیے ہیں بے گناہ لوگوں کو مارا پرموشن کریے ہیں and again if you think this is not true google it and do some search before you come and criticize me i leave it attached and i hope people with common sense will understand what i'm saying and where i'm coming from اگر آپ مجھے criticize کریں i don't mind criticize کریں but do not change the facts or do not justify the suffering of the people by making one excuse or the other پاکستان کر رہا تو پاکستان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا جن لوگوں نے عملہ کیا تھا ہم پر 1947 میں وہ آگ میں چل رہے ابھی تک ان کے اپنے لائقے میں ابھی تک پیس نہیں ہوا یہ نہیں میں کہتا کہ ہم نے نہیں کیا آپ اس کو مرضی نامتے ہیں ہم اللہ کہتے ہیں اللہ جو ظالم ہے اس کو سزا دیتا ہے those people are still suffering for how long they will suffer i do not know اگر آپ ضیعتی کریں گے you will have to pay as well یہ میں نہیں کروں گا یہ اللہ کا یہ nature کا نظام ہے i leave it at that and i hope people with common sense do not mind جنہوں کے پاس common sense نہیں کرتے ہیں what can I do